بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون اور بلکم بیک تو زیڈ کے انگلیش تودیز ایم گوئنگ تو تیچنگ آل اف دا ویز سیم ٹو یو آڈینس سیم ٹو یو ہم نے اتنا یوز کیا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے بہت ہی پرانا تو آئیے اس لیسن میں سیکھ لیتے ہیں سیم ٹو یو کی جگہ پر ہم کون سے اچھے اور فرنٹلی سنٹھنسز بہت سکتے ہیں آڈینس میں ہوں زائدہ اور آپ مجھے سن رہے ہیں زیڈ کے انگلیش چینل پر آڈینس اسی طرح کی انفرمیٹیو اور انگلیش لرننگ کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل زیڈ کے انگلیش کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی تھامز اپ کر لے تاکہ ہماری ہر اپکومنگ ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے سو مائی ڈیر آڈینس ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کو کوئی بیش کر رہا ہو اور اس کے بطلے آپ بھی کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کو بھی ہو یعنی جب آپ کو کوئی عید کے موقع پر یا کسی فیسٹیول پر مبارک بات دے رہا ہو اور آپ بھی اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو تو آپ اس کے لئے سنٹنس یوز کرتے ہیں back at you back at you یا write back at you یعنی آپ کو بھی ہو جب آپ کو کوئی مبارک بات دے تو آپ اسے کہیں گے کہ write back at you یعنی ایسے سنٹنس آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے write back at you جب آپ کسی کو مبارک بات دینا چاہ رہے ہو کسی فیسٹیول پر عید پر اور وہ بندہ پہلے ہی آپ کے کہنے سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہو کہ آپ کو مبارک ہو تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ اس میں آپ اس کا اظہارہ انگلیش میں ایسے کریں گے you stole my cratings you stole my cratings یعنی میں بھی آپ کو مبارک بات کہنے والے تھی تو اس کے لئے آپ کہیں گے you stole my cratings یا پہ سٹیل کی سیکنڈ فارم stole یوز کیا گیا اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی مبارک بات چھوڑا لی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں آپ نے میری من کی بات کہہ دی یعنی جو میں کہنے والی تھی آپ نے بھی وہ ہی کہہ دیا اسی طرح جب آپ کو کوئی آپ سے آپ کو پہلے ہی ویش کر دے مبارک دے دے تو آپ بھی کہیں گے you stole my cratings you stole my cratings all right audience audience same to you اب بہت ہی پرانا ہو چکا ہے یعنی جب آپ کو کوئی کہے same to you یعنی کوئی ویش کرے اور آپ بھی اسے دوبارہ یہی کہنا چاہتے ہیں تو آپ same to you کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے آپ اپنے انگلیش کو تھوڑا سا فرنٹلی بنائیں گے اور آپ کہیں گے you too یعنی آپ کو بھی you too you too آپ کو بھی audience اب آپ same to you کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے all right audience آگے بڑھتے ہیں audience جب دو بندے بیٹھے ہیں اور ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہو لیکن ایک ہی اظہار کرنے سے پہلے دوسرا کہہ دے like that جیسے میرا کھانے کو دل کروا تھا بیڈیانی میرے ساتھ والے بندے نے پہلی مجھ سے کہہ دیا تو میں کہوں گی میری من کی بات کہہ دیا آپ نے یعنی جو میں کہنا چاہ رہی تھی آپ نے پہلی کہہ دیا تو ہم کہیں گے oh my god the feeling is mutual oh my god the feeling is mutual یعنی آپ نے میری تو من کی بات کہہ دی میں بھی یہی کہنا چاہ رہے تھی تو اس کے لئے جو آپ sentence use کریں گے وہ ہے the feeling is mutual alright audience 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 جب آپ کے لئے کوئی اچھا word use کرے آپ کے کوئی wish کرے اور آپ یہ نہ کہنا چاہتے ہو کہ same to you اور آپ کچھ اچھا کہنا چاہتے ہو اسے بھی تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں i appreciate that thanks thanks to you thank you i appreciate that thank you مجھے بھی بہت اچھا لگا مجھے سن کر بہت اچھا لگا شکریہ آپ آپ دو ترہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا بھی لگا اور آپ شکریہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے i appreciate that thank you یا thanks audience اب same to you کی جگہ آپ یہ use کر سکتے ہیں audience جب آپ کو کوئی wish کر دے اور آپ سے بھی دوبارہ یہیں کہنا چاہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آپ کو میری طرف سے بھی آپ کو تو آپ کہیں گے i wish the same to you i wish the same to you اگر آپ اکیلا same to you کہیں گے تو کافی نہیں رہے گا اس کو آپ تھوڑا سا مزید فلنٹلی بولیں گے تو سامنے والے پر بھی اچھا impression پڑے گا اور آپ کی انگلیش بھی اچھی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے i wish the same to you i wish the same to you audience جب آپ کی کوئی تعریف کر دے یا آپ کی لئے کوئی بلیس کرے تو آپ کو سن کر بہت ہی اچھا لگے اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سن کر بہت ہی اچھا لگا یعنی آپ اسے کہیں گے یہ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے میری تعریف کی اس کے لئے آپ انگلیش میں جو سنٹھینز یوز کریں گے وہ ہے love to hear that love to hear that love to hear that یعنی آپ کہیں گے کہ سن کر بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ آپ thank you یا same to you کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جس کا جو بندہ آپ کو ایکسپریس کر رہا تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اچھا طریقے سے اس کا شکریہ دھا کریں اچھے ورڈز میں اچھی انگلیش میں تو آپ کہیں گے I have love to hear that یہاں پہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے دی کیوں نہیں پڑا اگر میں دی پڑھوں گی تو ہماری انگلیش فلانسی نہیں ہوگی یعنی میں فلانٹلی انگلیش نہیں بول پاؤں گا جیسے لفڈ یہاں پہ میرا دی پہ سٹوپ ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ دی فلانس نہیں کروں گی میں کہوں گے love to hear that love to hear that all right audience تو بڑھتے ہیں ہمارے next sentence کی طرف audience جب آپ کو کوئی بہت ساری دعائیں دے رہا ہو اور آپ بھی کہنا چاہ رہے ہوں آپ کے لیے بھی تھے دعائیں تو آپ کہیں گے I wish the best for you too I wish the best for you too I wish the best for you too audience جب آپ کو کوئی کہے say stay happy stay blessed have a nice day تو آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی اچھا دین آپ بھی خوش رہیں تو آپ same to you نہیں اس کریں گے آپ کہیں گے you as well آپ کو بھی آپ بھی you as well یہاں پہ جب آپ کو کوئی stay happy stay blessed کریں تو آپ اس کا returns کریں گے you as well you as well بڑھتے ہیں next sentence کی طرف audience جب آپ کسی سے ملیں یہاں اپنا بہت سارا ٹائم اس کے ساتھ spend کریں اور آپ دونوں ہی اپنا جو اپنے جو وقت دونوں نے انجوائی کیا ہے اور وہ بندہ جاتے ہوئے آپ کو کہے کہ مجھے آپ کے ساتھ time spend کر کے بہت اچھا لگا جیسے وہ آپ کہے it was really great meeting you it was really great meeting you اور آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ time spend کر کے بہت اچھا لگا تو آپ کہیں لائک وائس لائک وائس ٹھیک ہے آوڈینس آج کے لئے صرف اتنا ہی اسی طرح کی زبردست اور بہت آسان اردو سے انگلیس سکھنے کے لئے ہمارے چینل زیڈ کے انگلیس کو جلسی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل بٹن کو بھی تھام ساب کر دے تاکہ آپ کے لئے کوئی بھی لیسن مس کرنے کا چانس نہ بنے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ